اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر انشومان کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں دھرمشلہ اسپتال سے ان کا تعلق ہے اور ڈاکٹر صاحب کے رائے آج کے اس شو میں بڑی اہم ہوگی ساتھی ساتھ دلی کے الگ الگ علاقوں سے ہمارے سمواداتا ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو آپ کو تازہ تصویر دلی کی دکھائیں گے مانو یادو آئی ٹیو سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں جو ابھی گوپال رائے سے بات بھی کر رہے تھے لائیو پریس کانفرنس میں وہیں شردہ چطرویدی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں دلی کے نزدیک یوپی کے نویڈا سے جیتیندر شرما دلی کے لودھی روڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں مانو سیدھے سیدھے بی جے پی نتاؤں کی بیان بازیوں کو غیر ذمہ دار بیان بازیوں کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں گوپال رائے لیکن سوال یہ ہے کہ دلی سرکار کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے تھے پٹاکوں پر بین لگا تو اس بین پر عمل کرانے کی ذمہ داری کس کی تھی یہ ستیتی جو آج ہوئی ہے کیا صرف اور صرف پرالی اور دیوالی کے پٹاکے اس کے لیے ذمہ دار مانے جا سکتے ہیں کیا دلی سرکار تمام اپنے جلا پرشانسان کے ادھکاریوں کے ساتھ اور دلی پولیس ان سنساؤں کی بھومکار رہی ہے جو پٹاکے دلی میں بکھ رہے تھے ان کو جب کرنے میں لیکن جب کل دیوالی تھی تو کافی پٹاکے دلی میں چلے اور آواز دلی میں ہی نہیں دلی کے آس پاس نویڈا گازیباد گروگرام میں بھی ہم نے سنی لیکن جو آکھڑے ہو یہ کہتے ہیں کہ چار نومبر کو شام کے چار بجے جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے دلی کا وہ تین سو بیاسی تھا تین نومبر کو تین سو چودہ تھا اور آج ابھی دو بجے ہیں اور ابھی یہ پانچ سو کے آس پاس ہے حالہ سب سے زیادہ نویڈا میں خراب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چوویس گھنٹے کے بھیتر دلی کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور چوویس گھنٹے کے بھیتر سر بیوالی کی جو ایک گھٹنا ہے وہی ہوئی ہے تو کئی نہ کئی دوش پٹاکو دیا جا سکتا ہے راج نیتی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ بیجے پی لگاتار یہ کہہ رہی تھی کہ ڈلی سرکار آمادنی پارٹی سرکار ہندو تیوہار ویرودی ہے اور صرف ہندو تیوہاروں کے سمیحی ایسے فیصلے لے کر آتی ہے حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا پٹا کے اوپر سپریم کورٹ نے بہن لگایا لیکن بہن کی اندے کی پوری ڈلی میں دیکھی گئی پورے ڈلی انسی آر میں دیکھی گئی اور اب آمادنی پارٹی ڈلی سرکار یہ آروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر لوگوں کو اکسایا اور پٹا کے چلوائے اس کا خامیازہ اب ان لوگوں کو بہتنا پڑ رہا جن کو آسانس کی سمجھ سے آئی بلکل بلکل صحیح بات ہے ڈاکٹر انشومن ہمارے ساتھ موجود ہے تھوڑا ایکسپورٹ کومنٹ ہم لے لیتے ہیں ڈاکٹر انشومن یہ بڑی دربھاگے پونڈ بات ہے کہ ہر مسئلے پر ہمارے ملک میں راجنیتی شروع ہو جاتی ہے پٹاکوں کو بھی دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں نردیش ہیں اس کے علاوہ دیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے جو نردیش دیئے ہیں اس میں بھی اس بات کا ذکر اس کے باوجود بھی جم کر جلے پٹاکے اور نتیجہ ہمارے سامنے ہیں کتنی خطرناک ہے یہ ستھی آپ کے حساب سے سمیر صاحب ہر سال کی کہانی ہے اور اگر یہ کہیں کہ پانچوہ موسم دلی کا پردوسن کا موسم ہے تو عدش شکتی نہیں ہوگی یہ سچ ہو چکا ہے اور جو آپ کے ابھی ریپورٹر بتا رہے تھے سچ یہ ہے سوشل میڈیا پر اٹھاک دیکھ لیجئے ریال ٹائم میں میں نے بھی ڈاکمنٹ کیا تھا جو آلریڈی بیس لائن ایک ایو آئی سی ہنڈیڈ پلس تھا سی ایٹی ٹو تھا جو کی پٹاکے چلے پاس 592 ہو گیا تو دوسرا کیا ہوتا ہے جو پٹاکے کو دھرم سے جوڑتے ہیں کسی بھی دھاروک لیک میں پٹاکہ نہیں ہے دیوالی سے جوڑا ہوا اس کو بھوٹ جائی ہے آپ کا سواست جب رو دھرم سے جوڑ سکتا ہے پٹاکے نہیں جوڑ سکتے ہیں تیسری سمسیہ جو آتی ہے کارتی کا موسیہ جس دن ہے اس دن دیوالی ہوتی ہے سن اور مون اس پوزیشن میں آتا ہے جس میں تیمپریشن آپ کا ڈپ کرتا ہے اور تاپمان کم ہونے کارن نادرتہ بڑھنے کے کارن آپ کا جو سیڈیمنٹ بلکل